دیش میں سنگھ کی طرف سے ایسے کئی پروگرام آرگنیس کیا جا رہا ہے جہاں پر نوجوانوں کے دماغ میں اتنا زہر بھر دیا جا رہا ہے خاص کر کے یہ کہہ کر کہ ہندو راست بنانا چاہیے ہندو خطرے میں ہیں ہندو کی ماں بھین خطرے میں ہیں ایسے کئی طریقے کے زہر ان کے دماغوں میں بھر دیا جا رہا ہے جس کے قارن ہندو مسلمان کی لڑائی دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہی ہے ویسے اس طریقے کے پروگراموں پر ایسے سنگھ کے جو بھی پروگرام سارگنیس ہوتے ہیں اس پر روک لگانی چاہیے اور ویسے بھی سپریم کورٹ کا ویسے بھی آرڈر آ گیا اس طریقے کے ہیٹ سپیچ پر سخت کاروائی کرنی چاہیے لیکن اب تک ویسے تو کوئی خاص کاروائی ہوئی نہیں اور ویسے یہ خصہ ہے راجستان کا راجستان میں پہلے بھی ایسی طریقے کے کئی حادثے ہو چکے جیسے کہ جنید ناصر ہتیا کانڈ اور مونو مانے سر ویسے راجستان کی پولیس سختی سے بلکل کام نہیں کر رہی ہے ویسے گہلت سرکار کو یہ سونچنا چاہیے کہ اچھے کام کرنے کے علاوہ برے کاموں سے روکنے کی بھی ہمت رکھنی چاہیے کیونکہ ایک راججے چلانے کے لیے اچھے کاموں کے علاوہ برے کاموں سے بھی اسے روکنا چاہیے اگر یہ گہلت سرکار نہیں کر سکتی تو انہیں سب میں بہتر ہے ان کے لیے وہ ریزین کر دینا چاہیے اپنے سی ام پت سے کیونکہ دوسرا آدمی وہاں پر رڈی ہے سچین پائلٹ ویسے سونچنا چاہیے بات یہ ہے دوستو یا تو یہ راجستان پولیس کا ناکاراپن ہے یا پھر انہیں گہلت سرکار کی طرف سے دبایا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کہنا دوستو کمنٹ بکس میں لکھ کے ضرور بتائیے دوستو گودی میڈیا کے زمانے میں نشفکش پتری کاریتا کچھ چون ہوتی سے کم نہیں ہماری ہمت افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ہندو سماج اپنے آپ کو بھارت کے اندر شرکشید محسوس کرتا ہے شرکشید محسوس کرتا ہے کیا بھارت کے اندر آج ہماری بین شرکشید نہیں ہے میتروں آج ہماری گائی شرکشید نہیں ہے اس بھارت کے اندر ہماری بھارت کے اندر شرکشید نہیں ہے ada 2 بھی حملہ کرتے ہیں اور ہمارے بھائیوں کو گائل کرتے ہیں مکتروں آج ملی پورٹی اس کو دیکھ لیجئے مکتر آج کلناتا کیسے دیکھ لیجئے کسویر کیسے دیکھ لیجئے آج بھارت پہ ہندو سرکسک رہی ہے میواد کے اندر سرامان ماس کے اندر جس میں ہماری مادبا بہنے بھی تھی چھوٹے بچے بھی تھے چھے مہینے کی بچے تھے دس سال کے بچے تھے ہندو بھائی بھی تھے سو بھائی اکا سانتی پوروک نکل رہی تھی کچھ جہادی پروٹی لوگ جہادی پروٹی کے لوگ رہنگیاں مسلمان لوگ نے ہمارے ہندو سماج کی ریلیوں کے اوپر حملہ کیا کہیں پولیس پرساسن کے اوپر بھی حملہ کیا ان کے تھانے جلائے گئے ان کی گاڑیاں جلائی گئی اور سڑین پر پوروک یہ ہمارے ہندو سماج کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور ہم سانتی سے بیٹے ہوئے ہیں آج ہماری بہن ہے آج ہماری ہندو بہن ہے لیے بھارت کے اندر بجرنگ دل ہند کرے گا سادو سلطا کی شروع کے لئے سب سے آگے ہمارا بجرنگ دل ہند آئے گا مرمو اب ہندو درے گا نہیں اب ہندو لڑے گا اب ہندو نہیں درے گا مٹروں ہمیں اوٹنا پڑے گا ہمیں لڑنا پڑے گا یاد ہم نہیں لڑے تو 2030 کے اندر بھارت کو کچھ گوز پیٹیے آتنگوادی اسلامی راست بنا دے کی کوشش کر رہے ہیں مٹروں اسی لیے جبیئے لڑیئے ہندو تو کے لیے بھار آئیے